ہم نے کئی بار کئی اماندار لوگوں کو گریب دیکھا ہے جبکہ بیمان بہت چلدی ترقی کر جاتے ہیں آئیے دوستو ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جسے سن کر آپ کو لگے گا کہ نہیں یار امانداری کی بہت ویلی ہوتی ہے آج کی کہانی میں ہمیں ایک ایسے راجہ کے بارے میں پتا چلے گا جو اپنی منتروں کی امانداری اور محنت کی پہچان کرنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ دنوں سے اس کے راجے میں کافی چوری ہو رہی تھی راجہ نے اپنے تینوں منتریوں کو ایک گھنے جنگل میں بھیج دیا اور انہیں کہا کہ ایک دن میں انہیں بہت سارے اچھے فروٹ جمع کر کے لوٹنا ہے راجہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا منتری اماندار ہے اور کون سا منتری بیمان ہے تینوں منتری جنگل میں چلے گئے پہلا منتری بہت محنت کش اور اماندار تھا بلکل آپ کے طرح دوستو اس نے بہت سارے الگ الگ اور اچھے فروٹ جمع کیے دوسرا منتری تھوڑا چالاک تھا اس نے جلدی سے کچھ فروٹ جمع کر لیے بھلے ہی وہ خراب تھے تیسرا منتری بہت آلسی تھا اور بیمان تھا اس نے سوچا کہ راجہ کہاں چیک کرنے والا ہے اس نے اپنے تھیلے میں کچھ پتے اور پتھر بڑھ لیے تاکہ وجن زیادہ لگے جیسے ہی تینوں منتری جنگل سے واپس آئے راجہ نے تینوں منتریوں کو جیل بھیج دیا تیس دینوں کے لیے اور ان کو وہی کھانے کو دیا جو وہ تھیلے میں بھر کر لائے تھے پہلا منتری جو کی اچھے فلے کھایا تھا وہ تیس دینوں تک پلکل ہشت پشت رہا دوسرا منتری تھوڑا بیمار پڑ گیا لیکن تیسرا منتری تو مرنے کی کاغار پر آ گیا دوستو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت اور ایمانداری کبھی بیکار نہیں جاتی جو لوگ محنت کرتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں ان کو ایک دن سفل ہونا ہی ہوتا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کوئی کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی کہانی پسند آئے شیئر کرنا نہ بھولے خاندے والا